موسیقی اسلام علیکم شہرنامے کے ساتھ میں ہوں صدف شانس شامل کریں گے شہسر خیان عارف والا میں شادی سے انکار کرنے پر نوجوان نے تین بچوں کی ماں کو قدل کر دیا ملزم فرار پولس کے مطابق ملزم عبد الحمید کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں سیال کورٹ میں سی آئی اے پولس کی کاروائی سونے کے جالی سکھے فروغ کرنے والے ملزمان گرفتار قبضے سے جالی سکھے برامت مقدمہ درج بورے والا میں نشے میں دھوت شخص پولس کے لیے چیلنج بن گیا بیوی کو مارنے سے منع کرنے پر ایک شخص کو زخمی کر دیا پولس نے چار گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ملزم کو حراست پرے لیا واقعی کی کبرج کرنے پر پولس کا صحافیوں پر تشدد کیمرے چھین لیے اور مظفر گھر میں متوقع سیلاب کے پیش نظر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی مشکیں سیلاب میں فسے شہریوں کو بچانے کا عملی مظاہرہ ترجمان ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق مشک کا مقصد رضاکاروں کی صلاحیتوں کو جانچنا تھا شہر سرخیں آپ نے جانی شہرنامے کا بقاعدہ آگاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ لزبیلا چیمبر آف کومرس کی جانب سے جان سران گدانی کو دینے والے راشن بیک سو نمیاتی کے علاقے سوالی گوٹ میں مستحق افراد میں تقسیم کر دیے گئے جان سران گدانی کے جوان مسئبت کی گھڑی میں دکھی عوام کی خدمت کے لیے میدان میں آگئے لزبیلا چیمبر آف کومرس کی جانب سے دیے گئے راشن کے بیک سو نمیاتی نے کے علاقے سوالی گوٹ میں مستحق افراد میں تقسیم کر دیے گئے اس موقع پر عوامی حلقوں کی جانب سے جان سران گدانی کے ٹیم کے اس اقدام کو سراہا گیا اور ان کی حوصلہ افضائی کی گئی جبکہ اس موقع پر سلیم انگاریا الہی بکش اور گنج بکش نے کہا کہ ہم لزبیلا چیمبر آف کومرس کے جپٹی سیکیٹری محمد فرحان اور دیگر کے مشکور ہیں جنہوں نے ہماری درخواست پر ہمیں راشن کی گرانٹ پراہم کی عارف فالہ میں باجبات کی ادم ادائیگی کی وجہ سے کروڑوں روپے کی لاغت سے چلنے والی ووچر سپلائی سکیم غیر فال ہے جس کی وجہ سے رائشی مزر سہت آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ مکامی افراد کے مطابق واجبات کی ادم ادائیگی پر بجلی کا کنیکشن منطقہ ہونے کی وجہ سے ووٹر سپلائی سکیم غیر سات ماہ سے بند ہے جبکہ رائشی آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں اب دیتا ہے سوارے وارٹ سپلائی ساڑی پینٹ بنایی گئے جو سات منہ دو بند پہیئے ساڑی کمبھات پیلے لے وارٹ سپلائی دوورا چلائے جائے ساڑی پینٹ لوگ کی پانی پانی پینٹ تو مجبور ہو چکے ہیں ترہ ترہ ہماری ساڑے پینٹ آ چکے ہیں ساڑی افی مسئلہ ہے نا جو گاؤں کی جو کمیٹی ہے دس میمبرز کی انہوں نے جو پیسے تو کٹھے کی ہیں لیکن اس کا جو اس کے واجبات آگے اداہ نہیں کیے گئے اب اداہ کرنے والے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو بہت اچھا منصوبہ تھا یہ بند پڑا ہے جس کی وجہ سے گاؤں میں صاف پانی کی جو سپلائی ہے وہ موتل ہے فیلال اور گاؤں میں طرح طرح کی بیماریاں پھیر رہی ہیں ہمارا اللہ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس کا جلد جلد صدیباب کیا جائے لوگوں کا کہنا ہے کہ وارٹر سپلائی سکیم کے لیے لگاؤں میں بنی دس رکنی کمیٹی سارفین سے مہانہ بالوصول کر کے ہڑپ کر گئی ہے لہذا مقامی لوگوں نے اللہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ زیمادران کے خلاف سخت نوٹس لے کر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور وارٹر سپلائی کو چالو کرتے ہوئے صاف پانی کی فرامی بھی یقینی بنایا جائے بورے والا میں نشے میں دھوت شخص نے پولس کے لیے چیلنج بن گیا بیوی کو مارنے سے منع کرنے پر ایک شخص کو زخمی کر دیا واقعے کی اطلاع ملنے پر پولس نے پہنچ کر چار گھنٹوں کی جد و جہد کے بعد ملزم کو حراست میں لے لیا واقعے کی کوریج کرنے پر پولس نے صاحبیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان سے ان کے کیمرے چھین لیے بورے والا کا رہائشی دانیان بیوی پر تشدد سے منع کرنے پر مشتعل ہو گیا ملزم نے شہریوں کو کلہاریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا واقعے کی اطلاع ملنے پر پولس موقع پر پہنچی تو اسے بھی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا چار گھنٹے کی طویل جد و جہد کے بعد پولس نے ملزم کو کابو میں کر کے تھانے منتقل کیا واقعے کی کوریج کرنے والے ایس ڈی پی او نے میڈیا نمائندگان سے ان کے کیمرے چھین لیے جن پر صحافیوں نے سخت احتجاج کر کے ایس ڈی پی او کے خلاف نارے بازی کی ڈی ایس ریلوے لاہور ڈیویجن آمر نصار چودری نے کہا ہے کہ تمام مسافر ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ٹرین میں سفر کریں مزید احوال جانتے ہیں سلمان لقمان سے جی سلمان لقمان بتائیے گا خودو لاہور ڈیویجن ریلوے کے جو ڈی ایس ہیں آمر نصار چودری صاحب ان کے پاس ان سے ہم بات کریں گے کہ ایس او پیز بنا دیئے گئے ہیں اور فاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے جو ہے ٹرینیں کھولنے کا بھی کہا ہے اور اب جو ہے ان سے اس حوال سے بات کریں گے اگر ٹرینیں کھل گئی ہیں تو کھول دی جاتی ہیں تو کس طریقے سے ایس او پیز پر عمل کروایا جائے گا اور لاہور ریلوے سٹیشن جو کہ ایک hub ہے کافی بڑا ریلوے سٹیشن ہے اس کے معاملات کیسے دیکھ جائیں گے سر بتائے گا کہ کیا آپ لوگوں نے تیاتی تدبیر اپنائیں گے جب یہ ٹرینیں چلتی ہیں اور کس طریقے سے ایس او پیز پر عمل درامت کروایا جائے گا پسینجر ٹرین آپریشن کو ریسٹور کر دیا جائے کالیا پرسوں سے تو اس کے حوالے سے پوری ایس او پیز ہم نے فریم کی ہوئی ہیں اور اس میں پوری انسٹرکشنز ہیں اس کی ریئرسل بھی ہو چکی ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اس میں یہ ایک تو یہ ہے کہ سکسٹی پرسنٹ آکوپینٹسی کے اوپر جو ہے ٹرین چلیں گی پارشلی ہم اس کو ریسٹور کریں گے تقریبا پندرہ کے قریب ٹرینیں پورے سسٹم میں چلیں گی پہلے فیز میں اور اس کے اندر آن لائن بکنگ ہوگی اور وہی بندہ سٹیشن پہ آ سکتا ہے جس کے پاس ٹکٹ ہوگا اور اس کو چیک کیا جائے گا تھرمل گرن سے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا اور ان کے پاس گلفز ہونے چاہیے سینٹائزر ہونے چاہیے ماسک ہونے چاہیے اور اندر ہماری جو ڈیس انفیکشن کی جائے گی ٹرینز کی جو بھی آئیں گی واشنگ لائنز میں بھی اور سٹیشن کے اوپر بھی اسی طرح سٹیشن کی جائے گی ویٹنگ نونز کی کی جائے گی اور صفائی کا خیال رکھا جائے گا اور یہ تو ایس اوپی ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے بنائی ہے منسٹری نے بنائی ہے اور اس کے اوپر عمل دعمت کرنا یہ جو پیسنجرز ہیں ان کا کام ہے ہم تو اس کی انفورسمنٹ کریں گے سٹاف کو بھی اس کے بارے میں جو ٹریننگ دے دی ہے تو اسے جو پیسنجرز ہیں ان سے اپیل ہے تنخواست ہے کہ وہ اگر یہ اپریشن شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل دعمت کریں تھا کہ یہ جو وبا ہے اس کو ہم اسے یہ بچ سکیں اور اس سے کوئی ایسا نقصان نہ ہو کیونکہ جب اوپریشن چلے گا بہت زیادہ پیسنجرز ہوں گے سٹیشن کے اوپر پلیٹ فارمز کے اوپر ٹرینز کے اوپر عید کا بھی رش ہوگا تو اس حوالے سے وہ اگر تاون کریں گے تو یہ بڑا اچھے طریقے سے چلتا رہے گا اگر عوام اس میں ایس اوپیز کو فالو نہیں کریں گے تو اس میں پھر ہمیں بھی مشکلات ہوں گی اور عوام کے لئے مسائل پیدا ہوں بہت شکریہ جی ڈی ایس صاحب کا کہنا ہے کہ اگر عوام جو ہے ایس اوپیز کے مطابق چلے گی تو کرونا ویرس سے بھی بچ سکیں گے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ریلوے سٹیشن سمیتھ جو ان کے ڈیویزن میں جتنے ریلوے سٹیشن نے ان کو سینیٹائز کیا جائے گا بقاعدہ سے آن لائن ٹکٹ ہوگی اور اس کو چیک کرنے کے بعد اندر جانے دیا جائے گا ہینڈ سانیٹائزر گلوز اور ماسک کا استعمال ضروری ان کا کہنا سے تمام تر انتظامات بہتر کر دیا گئے ہیں اور بہت جل جو ہے اس طرح کے ایس اوپیز پر عمل درامت بھی کروایا جائے گا شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے گجرہ والا کے تاجروں نے رش سے بچنے کے لیے حکومت سے عید تک محدود وقت کے بجائے چوبیس گھنٹے مارکٹس کھولیں اور سندھ حکومت کی طرز کا کرایہ داری آرڈنس پنجاب میں بھی لانے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گجرہ والا کے تاجروں نے رش سے بچنے کے لیے حکومت سے عید تک محدود وقت کی بجائے چوبیس گھنٹے مارکٹس کھولیں اور سندھ حکومت کی طرف سے جاری کردہ کرایہ داری آرڈنس کی طرز پر پنجاب میں بھی تاجروں کے دو ماہ کے قرائے ماف کرنے کا آرڈنس لانے کا مطالبہ کیا ہے ان خیارات کا اظہار مرکزی انجمن تاجران گجرہ والا کے سینئر نیب صدر ملک زلفکار بٹو نے دیگر تاجروں رہنماؤں کے مرا پریس کانفرز کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھلنے کے بعد بزاروں میں رش تگنا ہو جائے گا جس سے بزار بلاک ہو جائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ حکومت ای تک بزاروں اور مارکیٹس کو چوبیس گھنٹے کھولنے کی اجازت دے تاکہ بزاروں میں رش بلکل کم ہو جائے جو زیلے سے دون سے لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ صبح صبح آجتے ہیں اور بڑے ایک وقت کی واپسی ہو جاتے ہیں دوسرا کسٹمر رو رہا ہے جو ہمارے شاہد کسٹمر ہوتا ہے وہ دو بجے آتا ہے اور پانچ بے تک رہتا ہے افتاری سے پہلے پہلے ایک وہ کٹیگری کسٹمر ہے جو ہمارا افتاری کے فور پر آتا ہے ایک وہ کسٹمر جو فیملی کے ساتھ آتا ہے جو جس کا موٹسک و بجر کاروں پر آتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سندھ کومت نے کراہداری آرڈینیس منظور کیا ہے پنجاب کومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تاجروں کو رریف دینے کے لیے دو ماہ کے کراہ میں چھوٹ دلوائے جو سندھ کے اندر آرڈینیس جاری ہوا ہے دو ماہ کا دکاندار کراہدار کا اورنٹ جو مکار پر رہتے ہیں وہ پنجاب کے اندر آرڈینیس جاری کیا جائے تاکہ ہمارے دکانداروں کو وہ چھوٹے تارے کو ریف نہیں سکتے پریس کانفرس میں مختصری بزاروں کے صدور ملک ہمائیوں ملک شاہد ملک فیصل محمد رمضان اور محسن علی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا کیمرمن فاہد خان کے ساتھ محمد ندیم دار میٹر ون نیوز گجرہ والا بہاول نگر میں باسر ملزمان نے مقدمے کی پیروی کرنے پر گواہوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے خاتون نے انصاف کے لیے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے بہاول نگر کے نواحی علاقے میں شوہر کے قتل میں ملوث ملزمان کو سزا دلانے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے والی خاتون کو باسر ملزمان نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں مقتور ایوب کی بیگم کا کہنا ہے کہ مجھے عدالت میں گواہی نہ دینے کے لیے زور دیا جا رہا ہے میری عالی عدلیہ سے گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لے اور ہمیں تحفظ پراہم کیا جائے لودرہ میں ٹڈی دل کے حملے سے لاکھوں پھیلی فصل کو نقصان پہنچا ہے جبکہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندہ نواب بلوش سے میں اس وقت لودرہ میں مجود ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا ہے فصلوں کے کافی نقصان پہنچا ہے میرے ساتھ کاشتکار مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم ہمارے علاقہ دنیا پر تحفیل میں بہت سا نقصان کیا ہے ٹڈی دل نے ٹڈی دل کا جو حملہ تھا وہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک تھا جو ہماری فصل تھی کپاس کی وہ بلکل شدی نقصان پہنچا ہے بلکل ختم ہو چکی ہے ہمارے گھاس بھی ختم ہو چکی ہے جو ہم جانوروں کے لیے بوہے ہوئے تھے ہمارے جنوبی پنجاب میں دو ہی فصل کاش ہوتی ہیں ایک گندم اور ایک کپاس گندم تھی گندم جو تھی وہ بارش کی وجہ سے وہ بلکل ختم ہو چکی تھی اس کو بھی اوسط بلکل بہت کم آیا ہے اور کپاس ہی ہم نے ابھی کاش کی تھی ایک ماہ پہلے وہ ٹوٹی دی تیل نے بلکل ختم کر دی ہے ہمارا کرونہ کی وجہ سے لاگ ڈاؤن کی وجہ سے پہلے بھی کاروبار بانتھی اور خرید و فروخت پہلے بھی بانتھی ہمارے خرید و فروخت کا نظام یہی کھیتی باری سے چلتا ہے جو ہمارا نظام کڑوا پانی ہے ہم کپاس بھی بلکل کم کاش کرتے ہیں تقریبا نفس کرتے ہیں جو رکبہ ہمارا ہوتا ہے اسے بھی نفس کرتے ہیں وہ کپاس جو ہم نے کاش کی تھی وہ بلکل ختم ہو چکی ہے ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ وہ ہمارے اس سے معادنہ کرے اور ہمیں ریلیف پیکج دے ہمارا ڈیپٹی کمیشنر لودنا اور وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر آدم عمران خان سے مطالبہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ فصلوں کا معادنہ کرے اور ہم نے ریلیف فانڈ دے ہمیں اس کو دوبارہ کاشٹ کر سکتے ہیں جی بلکل کاشٹ کار میں ساتھ تھے کاشٹ کار کا کہنا ہے کہ ٹیڈی دل نے کافی نقصان کیا ہے اس کا حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر لودنا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کی ہے کہ اس کا کوئی ریلیف پیکج دیا جائے کسانوں کے لیے جی کبیر وارہ میں حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد ٹرانسپورٹرز کو چند ایس او پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دینے کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ بحال نہ ہو سکی اسی پر مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ندیم گل سے جی ندیم گل مزید بتائیے گا یہ ہے بلکل موجودہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو حکومت نے ٹرانسپورٹ کو بھی چلانے کی اجازت دے دی جس پر ان کا یہ کہنا تھا حکومت کا کہ مخصوص ایس او پیس پر عمل درامت کریں اور اپنے ٹرانسپورٹ چلا لیں لیکن ٹرانسپورٹروں نے ابھی تک ٹرانسپورٹ نہیں چلائی میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے جنرل باس ٹرینڈ پر جہاں پر میرے ساتھ ٹرانسپورٹر موجود ہے آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ ابھی تک کیوں نہیں چلائی یا ابھی تک ٹرانسپورٹ کیوں نہیں چلائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی ٹرانسپورٹ اس لیے نہیں چلائی کہ جو ہی تو ہم آج کے گورنمنٹ نے کیے ہیں جو دے رہی ہے انہیں ہمیں کچھ بچتا نہیں ہے اتنی سواری ہیں پیسنجر لے کے جائے ہم گاڑی کا گھر چاہ ہے پیٹرول کا گھر چاہ ہے گاڑی کے اور بھی کچھ مسائل ہیں اس میں ہمیں کچھ نہیں بچتا ہم چلائیں تو چلائیں کیسے پہلے بھی دو ماہ سے گھر بیٹھے ہیں کچھ نہیں بنا رہے عید ہے اوپر دیکھیں جی شوٹے شوٹے بچے ہیں ٹرانسپورٹروں کے جو کلینڈرڈ ریوار ہیں بیسی کے لیے وہ تو تازی کر کے لے کے جاتے ہیں پیدا یہ جو گورنمنٹ نے ہمیں ایک بات کے ریکیسٹ ہے کہ یہ ہمیں ریلیف میلا جائے جی ہے بلکل جیسا کہ یہ ٹرانسپورٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ جو حکومت نے ایسو پیز دی ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ اس کے دوران اگر ہم اس پہ عمل درامت کریں تو ہمیں گاڑی میں سے کچھ بھی نہیں بچتا جسے ہم اپنے بچوں کی روزی بھی نہیں پار سکتے حکومت کو چاہیے کہ اس ایسو پیز میں نرمی کرے تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے روزی کر سکیں شکریہ ندیم گل اب ہمیں تفصیلات سے اگرہ کر رہے تھے کوٹ ادو کے علاقہ دائرہ دین پناہ میں جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے بیوہ مازور اور یتیموں میں راشن تقسیم کیا گیا مزید جانتے ہیں محمد یاکوب سے جی محمد یاکوب مزید تفصیلات سے اگرہ کیجئے گا آجی بلکل اس وقت میں کوٹ ادو کے نوائی علاقہ دائرہ دین پناہ میں موجود ہوں اس وقت میرے ساتھ جماعت اسلامی کے جو ہے کارکون میرے ساتھ موجود ہیں اپنا احمد خلیل سورانی صدر ڈسٹک مظفرگر الخدمت فاؤنڈیشن اور پروفیسر افتخار حاشمی صاحب چیئرمنڈ ڈسٹک مظفرگر اور فرقان آصف تاثیل کوٹ ادو صدر الخدمت فاؤنڈیشن تو انہوں نے یہاں پر کافی تعداد میں جو بیوہ لوگ ہیں اور یتیم مستحق معذور لوگ ہیں ان میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے میرے ساتھ وہ موجود ہیں میں مزید ان سے جاننا چاہوں گا جی سر الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ڈسٹک مظفرگر میں صرف یہاں کوٹ ادو یا دائرہ دین پناہ میں نہیں پورے زلے کے اندر تقریباً پچیس سو سے زائد افراد میں راشن تقسیم کر چکی الخدمت فاؤنڈیشن اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور اس میں الخدمت کے ولانٹیرز اس کے کارکنان اور وہاں عوام سے صاحب حیثیت لوگوں سے راشن تقسیم کر رہے ہیں جی اس وقت جیسے عامل خیل سورانی صدر الخدمت کہہ رہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باسیت چیر میں اس میں مزید راشن بھی آئیں گے اور سب ہی لوگ ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہی سے اکٹھا کرتے ہیں کچھ ذلے کی طرف سے ان کو ہم دے دیتے ہیں ہم سب لوگ اس لیے ان کے لیے آ جائیں تاکہ حوصلہ آپ ذائع فرمائے اور میں یہاں کے جو مخیر حضرات سے ان سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ الخدمت فانڈیشن پر اعتماد کریں اور انشاءاللہ ہم جو امانتیں آپ ہمیں دیں گے ہم وہ صحیح افراد تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں جی بلکل جیسے کہ آپ نے سنا ہے احمد خلیل سولانی صاحب سے ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ دے نہ دے انشاءاللہ ہماری جو جماعت جماعت اسلامی پاکستان انشاءاللہ یہ دردر پور پاکستان کے اندر یہ جو ہے نا اس وقت بھی راشن جاری ہو ساری ہے انشاءاللہ ہماری یہ خدمت تا قیامہ تک جاری رہے گی شکریہ محمد یاکوب آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے